وہ ایک رہ گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں مل جاتا تھا مفت میں تیل دے دو کوئی زکاة دے دو خجوریں دے دو کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی اور کوئی جو بھی بخشیش دے دو کوئی بہت بڑے مدد گھڑیاں دے دو بریسلٹ دے دو نیکلیسز دے دو گوڑ دے دو ڈیمنڈ دے دو پاکستانی حکمرانیوں کو بڑے انہوں نے مال بنائے ہمارے حکمرانوں نے سو سعودیز جو ہیں ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ایک بڑی افیلیشن تھی ہم کی شرائط دیکھیں وہ زیادہ ہمیلیٹنگ ہے یہ آئی ایم ایف کی شرائط زیادہ ہمیلیٹنگ ہے ہم انہوں نے بھی آپ کو کمرشل کرزہ دیا ہے مددہ تری پلس وہ کمرشل کرزہ ہے اتنا آئی ایم ایف کا نہیں ہو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی شرائط آئیت کی گئی ہیں کہ جو آئی ایم ایف تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاغو نہیں کی جہر سنجیدہ بیانہ دیر سے فیصلے بد انتظامی اور غلط ترجیحات کے اثرات پاکستانی خارجہ پولیسی کے بعد ملکی معیشت پر مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں معاشی بھران سے نکلنے کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط قبول کرنے کے بعد اب ایک اور چیلنج کا سامنا ہے اور وہ سعودی عرب جیسے دوست ملک کی جانب سے دیے میں اس پہ دو تین چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا انہوں نے کی نا ایم ایف سے ریلیٹڈ ایشیوز پہ جو سعودی عربیا نہیں کیا ہے پاکستان کے ساتھ leave alone ایم ایف تو چلو ایک انٹرنیشنل کارپوریشن کے ہیں مانیٹری فانڈ ہے وہ بزنس من ہے انہوں نے تو بزنس کرنا ہے اور جیسے آپ کی قریبیلیٹی آپ کی گھڑتی جائے گی اتنا پھر اس کا پریمیم بڑھتا جاتے نا آپ اگر آ کے اپنا کروائیں نا یہ جو انشورنس کروائیں پونٹیز میں کروائیں اس کا کچھ اور اس کے بینیفیٹس ہیں اور آپ کو اس کا ملتا ہے اگر آپ آ کے سکسٹی میں کرائیں تو پریمیم بڑھ جاتا ہے یہ تو بڑا سیدھا سبات ہے کہ جون جو آپ کی قریبیلیٹی خراب ہوتی جائے گی تو ایم ایف بھی آپ کو شرائط رکھے گا ورلڈ بینکی رکھے گا سارے چیزیں کریں گے وہ چیزیں کریں گے سو ان کی تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ مطلب ہونی بھی نہیں چاہیے نا وہ بزنس من ہے کہ ہمارے کوئی وہ تھوڑے لگتے ہیں رشتے دار جائے سے کہتے ہیں کوئی کہ فلان کہ ہمارا وہ تو نہیں لگتا یہ سعودی عربے کو ہم صاحب زہرے بڑا وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک مطلب وہاں پہ نے آپ کو پتے ہمارا کیا ریلیشنشیٹ ہے ان کے ساتھ اور اس پہ وہ ایک ایک رہ گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں مل جاتا تھا مفت میں تیل دے دو کوئی زکاة دے دو خجوریں دے دو کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی کوئی اور کوئی جو بھی بکشیج دے دو کوئی بہت بڑے مطلب گھڑیاں دے دو بریسلٹ دے دو نیکلیسز دے دو گوڑ دے دو ڈیمنڈ دے دو یہ پاکستانی حکمرانیوں کو بڑے انہوں نے مال بنائے ہمارے حکمرانوں نے اس لیے تو توشہ خانوں کو باندھ کیا کھولنے نہیں دے رہے نا کہ پچھلے اگر وہ اس میں نکالیں پچھلے اس نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا دور آمیر صاحب کہتے ہوتے کہ کانوں سے دھوا نکل جائے یہ واقعی دھوا نکلے گا کہ سعودیز نے اتنا ان کو دیا ہے ہمارے حکمرانوں کو جو کیا ہے اس میں جو وزیراعظم تھا عمران خان صاحب نے شاید کیونکہ پہلی دفعہ وہ بنے تھے تو ان کو کوئی اتنا زیادہ دے گیا کہ آنکھیں ان کی خیرہ ہو گئی ہیں کہ یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے کیا ملائے وہ نظر نہ لگ جائے نا ہم دیاتی لوگ اس پہ بھی بلیو رکھتے ہیں کہ چیزوں کا بتانا نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہیے اپنی اپنی گھڑی نہ دکھائیں فون نہ دکھائیں فلان نہ کریں نظر لگ جائے گی جو باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں بعض زفر لوگوں کا اپنے اس پہ ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے سوارا کچھ اس کو وہ کیا ہے لپیٹا ہو بتانا کسی کو نہیں ہے وہ وہ بات عدالت تک پہنچ چکی ہے وہاں پہ کیس بھی ہو رہے لیکن خان صاحب نہیں بتائیں کہ سعودی رہے بیسے مجھے اور بیگم صاحبہ کو کیا کچھ ملا ہے وہ کہتے ہیں نیشنل سیکرٹ ہے اب سعودیز یہ یہ پاکستانی حکمرانوں کی کمزوری جانتے ہیں مطلب گریڈ جو ہے مطلب انسانی مزاج ہے نا مطلب اب کیا کہیں اس کا وہ ایک ایک آپ کے اندر ہے کہ اس میں آ جاتی گریڈ جو ہے it's part of your body manufacturing جو ہے جو ہوئی سعودیز جو ہیں ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ایک بڑی affiliation تھی جو یہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ policies رکھیں جو کوئی ان کی شرائط دیکھیں وہ زیادہ humiliating ہے یہ آئی ایم ایف کی شرائط زیادہ humiliating ہے ہم انہوں نے بھی آپ کو commercial قرضہ دیا ہے مطلب میں دیکھا تھری پلس وہ 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 commercial قرض ہے اتنا آئی ایم ایف کا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتہ کتنا but it should be between two and three اتنی ہوتے آئی ایم ایف کا اتنا زیادہ مہنگا میرا خیال ہے وہ قرضے نہیں ہوتے اس پہ یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کریکٹ کر سکتے کوئی مجھے اس کا نہیں پتہ انہوں نے یہ شرائط رکھیں ہیں پلاس انہوں نے کہا جی ٹوئنٹی ایٹ آورز میں یا آپ کو آپ فارٹی آورز میں اتنے میں ہم notice دیں گے آپ کو دینا پڑے گا خیر کوئی بندہ کہہ رہا تھا میں کسی کو سن رہا تھا انہوں نے کہا اب یہ بالکل آپ کے ایس او پیز ہوتی ہیں جب آپ سائن کرتے ہیں نہیں کسی لون پہ اس طرح کی شرائط بینک لکھتا ہو میں کہ بھئی ہم کسی اس کے ساتھ کو فنانچل انسٹوشن کا ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ایک فرنڈلی برادرلی کنٹری کا ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ ہمیشہ سے کھڑے ہوئے ہیں بات اب اگر یہاں تک پہنچ گیا جو عامر بھائی نے بات کیا بڑی اہم اعتبار کوئی نہیں کرتا اے بھائی باقی دنیا کو چھوڑیں سعودی جب آپ پہ اعتبار نہیں کرتے ہمیں بہرین کا دیکھ رہا تھا وہ اس میں چال رہا تھا ہزاروں نوجوان میں تو دیکھ کے ڈر کیا ہوں میں آپ تو نوجوان ہوں کے اس پہ ووٹ لے کر آئے تھے کہ ہم نے نوجوان یوت پالیسیز دینی ہے ہم نے آگے پتہ نہیں اور ہر تقریر میں کہتے ہیں سکسٹی پرسنٹ آپ کا یوت ہے وہ ذرا ویڈیو تو چلائے رانہ صاحب اگر مل جائے ہم کہ جو بہرین کے نام پہ کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں فیک ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی کوئی کہتے ہیں جیلی استیار تھا کوئی کہتے ہیں اصلی استیار تھا اب یہ نہیں پتہ اصلی ہے جیلی میں اس پہ کوئی کام نہیں کرتا ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آپ کے لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں بہرین کی شاید فورسز میں ہمیں وہ مل جائے وہ دیکھنے والی بندے کا دیکھ کے وہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنی بروزگاری پھر گئی ہے آپ اپنے اس سے رومین سے کرزما سے انیس سو بیانوے کو ورلڈ کپ سے بہر مکلنا کو تیار نہیں ہے ہم آپ کو یہ لوگ نظری نہیں آتے آپ کو یہ مہنگائی نظر نہیں آتے مطلب وہ یہ فرما رہے ہیں جو عمر نے بات کی وہ کہتے ہیں جی کہ دو مہینے بعد ہم ایڈجیسٹمنٹ کریں گے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آپ نے جو راتو رات دس روپے پچھلی تو وہاں پیٹرول بڑھایا ہے ایک رات میں آپ نے تو ان کو اتنا اربو روپے کا بزنس دیا ہے ان کو یہ جو تھے آپ کا پیٹرول پام والے این مارکیٹنگ کمپنی وہ سپوزلی سو روپے پہ وہ لے کر رہا ہے میں پیسے کہہ رہا ہوں اس پہ اس پہ ان کو سو روپے کانسٹ پڑی ہے وہ بیچ رہے تھے آپ نے ان کے پیٹرول کو اوور نائٹ دس روپے ان کو زیادہ دے دی انہوں نے تو پرانی قیمت پر انہوں نے وہ خرید کیا تھا نا اب یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ان کی بدماشی اور حکومت ہماری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جب ریٹ اوپر جاتا ہے یک دو راتو رات اربو روپے کما لیتے ہیں جب ریٹ نیچے آنے کو تیار ہے تو ہمیں یہ گولی دی جا رہے کہ دو مہینے بعد کیونکہ پہلے آئیل سپلائیز آ چکے ہیں نیا پیٹرول خریدیں گے پیٹرول پم وغیرہ نے کی ہوئے سو ساری حکومتیں ہو یہ چکا ہے بد کے سمتی سے کہ سیونٹیز کے ڈیکٹ تک اچھے تھے برے تھے سیاستدان آتے تھے مطلب پیور پولٹیکل لوگ آتے تھے اب یہ ایٹی فائیو کے الیکشن کے بعد جنرل جیاز صاحب میں جنرل اربن ایلیٹ کو اندر لے کے آنا ہے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا پیپس پارٹی کا دم توڑنا ہے انہوں نے گئے گا پڑھے لکھے ٹائی شہی لگائے انگریزی ٹھیک بولتے شہر کے آکے کانوں پہ انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ایک آئے گی ایلیٹ مرکنٹائل تاجر کلاس آئے گی بزنس مین ہے گا سنتکار ہے گا ان کو اسمبلی میں بھیجئے یہ جہنان پر دیاتی میری طرح جن کے اردو بھی ٹھیک بولنے نہیں آتی یہ آتے ہیں اور گنڈے ہیں بدماش ہیں فلان ہے اگری کلچر ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کو فارق کرو انیسے پچاسی کے بعد جو آپ نے لات بھیجی ہے نا اس میں ہی آئل مافیا بھی ہیں اس میں آپ کے سارے کے سارے آپ کوئی بزنس دیکھ لیں کہ ان کے آئل کمپنیز اپنی ہیں ان کے ٹریول ایجنٹس ہیں ان کی اپنی ہیں اس کے بعد ان کے کسی دن آپ وہ میں آپ کو دکھاؤں نا بزنے سے کون سے ان کی شوکر ملے اپنی ہیں ان کی یہاں پہ آپ اس کے بعد جائے کہ ایک ان کی فیکٹریز اپنی ہیں بنکو سے لون لی ہے انہوں نے رائٹ آف کروا ہے سارے کے سارے اس وقت کوئی سیکٹر بتائیں ایک آپ کی کیبنٹ میں بیٹھو ہیں جو شوکر ملوں کے مالک ہیں ان لوگوں کو سمجھ آگیا تاجروں کو پیسہ لگاؤ ان کی پارٹی کو دو ٹکٹیں خریدو ان کو آگر ڈونیشن دو فانٹ دو اور پاور میں پہنچ کے اپنی مرضی کی پلیسیز بنوا لیں ساری پلیسیز تو وہ بنوا رہے ہیں یہ شوکر ترین سب کا انہیں بزنس مین ہے نا ان کے آگے ان کا دیکھا ہے اب اس کا اس کے ان کا سرکل دیکھیں یہ اومنی گروپ کا ایتنا بڑا سکینڈل آیا تھا اس کا انور مجید کا اربو چالیس بلیاں روپیز کا فیک اکاونٹ جو وہ ان کو اپریٹ کر رہے تھے آگے سے وہ وہ آسولی زرداری صاحب کو فرنٹ میں نے ان کے رشتے دارے ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں اس کے شوکر ترین صاحب کی اور اس کے انور مجید کی ایک طرف عمران خان صاحب روز اس وقت آپ کو یہاں تو کہتے ہیں دوسری طرف جو سارے اس میں انوالو ہیں رشتے دارے ہیں بیٹھے ہوئے سو سارے بزنس میں اب ایک اور اس میں ٹرینٹ آگے ٹھیکے دار آگئے ہیں اس میں بلڈرز آگئے ہیں اس میں ٹھیکے دار آگئے ہیں ایل مافیا آگیا ہے بڑا بڑا پیسہ ان کو لگائیں ڈونیشن دیں مال بنائیں کھالی کریں اور پیسہ کہاں سے رکبر کرنا ہے انہی سے پیٹرول پیٹرول کی قیمتیں آج میں پڑھا تھا آخری لاس بات اس کی سن رہا تھا کہ ہمارا جو ہیں ایک بی آر کا وہ ٹیکس کلیکشن اتنے بڑھ گئی ہے ابھی مجھے بٹھا دیں میں آپ کو آپ نے چار سو ارب کٹھے کی نا چار سو ساٹھ ستہ میں آپ کو چھے سو ارب میں آپ کو آکے ایک مہینے میں کٹھا کر دوں کہ کیسے آپ اس کی پیٹرول کی قیمتیں ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ کر دیں آپ تو اس طرح کریں گے تو ٹیکس آپ کی کلیکشن تو بڑھے گی آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں گیس کی قیمتیں اور پھر ہم سے داد مانگتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن بہتر کر دیں 2008 میں سعودی عرب نے تین ارب ڈالر کی نقد رقم کے علاوہ تین ارب ڈالر کی تیل کی سہولت پرام کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر پھر وزیر خارجہ کی جانب سے دیئے گئے ایک بیان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو سرد میری کی انتہا پر پہنچا دیا آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ برنے کے لیے تیار ہے آج وہ آپ سے تقاضی کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہے ہیں اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا سفیر کشمیر اب محید انتظار نہیں ہوتا ہمیں آگے بڑھتا ہوگا یہ بیان پاکستان کو تیل کی سہولت سے محرومی اور رقم کی واپسی کی صورت میں بگتنا پڑا اور اس بار کرز کی شرائط بہت سخت ہیں شرائط میں سخت ترین شرط یہ ہے کہ سعودی عرب محض تین دن کے نوٹس پر چار اشاریہ دو عرب ڈالر واپس مانگ سکتا ہے ستر سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی شرائط آئیت کی گئی ہے کہ جو آئی ایم ایف تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاغو نہیں کی